اسلام علیکم Welcome to my channel Welcome back to another video جی تو دوستو آج کی ویڈیو پر آپ نے بلکو بھی سکھپ نہیں کرنا یہ ویڈیو بہت زیادہ بہت زیادہ ریکویسٹڈ ہے اور یہ بہت انفرمیٹیو بھی ہے ٹھیک ہے کہ میں آپ کے ساتھ اپنا جو ایکسپیئنس ہے اس کو یوز کرنے کا پروڈک کو وہ بھی شیئر کروں گی اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گی جو لوگ نہیں جانتے کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتی چلوں میرے پاس جو پیک ہے وہ ہے گروپٹون وائٹنگ ایملجن اور اس کا جو پیک ہے یہ میرے پاس بڑے والی پیکنگ ہے آج کل جو شیئر ہی ہے وہ ہے 50 ml کی اور یہ میرے پاس 500 پیکنگ ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں 500 گرام کی یہ میرے فرس ٹائم یوز نہیں کر رہی یہ میں نے اس سے پہلے بھی اور آپ کے ساتھ اس کا پہلے پورا میں ریویو بھی شیئر کروں گی کہ میرا ایکسپیرینس کیسا رہا مجھے کوئی سکن ڈیمیج ہوئے نہیں ہوئے یہ سب کچھ شیئر کروں گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ 2026 تک ہے اس کی ایکسپائری ریٹ ابھی یہ یوز کی کابی ہے ہم اس کو کر لیتے ہیں دوبارہ سی تو یہ آپ کو پاؤچ کی پیکنگ سے ہی پتا چڑ ہوگا یہ کافی بڑی سی پیکنگ ہے یہ سب سے پہلے اس کی لکوچ جیسی ہے پیکنگ اور ایکسٹریم سٹرونگ وائٹنگ سکن وائٹنگ امرجن ہے ہرٹرا پلاس جی ایس وان ٹونٹی تو یہ جو ہے جس طرح فارمولا کریمز یوز کرتے ہیں یہ فارمولا کریم تو نہیں ہے لیکن اس کے اندر جو ہے نا وان ٹونٹی جو بیوٹی ارضہ ہوتے ہیں جو آپ کی سکن کو انہینس کرتے ہیں اس طرح کے 120 ارضہ اس کے اندر شامل کیے گئے ہیں اور یہ پاکستانی پروڈک نہیں ہے یہ یہ تھائلینڈ کے پروڈک ہے اور بہت سارے لوگ اس کیا کرتے ہیں مکواہ کے پریموں میں مکس کرتے ہیں اور پھر اس کو آگے سیل آؤٹ کرتے ہیں اور بہت سادہ آپ نے دیکھی ہیں سیلون والی وہ تو یہ کام بہت زیادہ کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کے بارے میں یہ مشہور ہے بہت ساری بلوگرز یہ کہتے ہیں کہ یہ دو دن میں رنگ کورا کرنے والی ہے تو دو دن میں رنگ بھی کورا نہیں کرتی اگر آپ نے اس کو یوز کرنا تو آپ ضرور کریں اور دوسرا یہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور ہر سکن ٹائپ کے حساب سے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ اس کا ورک ہوتا ہے تو اس کو کس میں مکس کرنا ہے وہ ہے جناب ہومیو کیو کریم یہ بھی میں نے دراف سے اوڈر کی ہے یہ میں نے کی ہے جناب ایٹ سمتھنگ میں دونوں کریمز آئی ہیں اور یہ لوپا ٹون ملچن میں کافی ٹائم پہلے لیا تھا اس لیے پرائز میں آپ کو ابھی نہیں بتا سکتی ایٹ سمتھنگ میں مل رہا ہے کچھ لوگ اس کو ایٹ سمتھنڈ میں سیل کر رہے ہیں کچھ اس سے زیادہ میں کر رہے ہیں تو یہ ہے جناب اس کریم کی پیکنگ اس کے اندر سے یہ نکلی ہے کریم اور یہ ہے اس کے ساتھ میں اس کا گائیڈ ہے تو اس کے اوپر بھی یہ لکھا گیا ہے تو دو دن میں تو کوئی بھی کریم جو ہے جادو کسی نے بھی نہیں کرنا ہوتا دو دن میں کوئی بھی گورا نہیں کرتا چلیں اس کی کریم میں آپ کو کھول کر دکھا ہوں کچھ اس طرح کی ہے ابھی میں آپ کے ساتھ اس کو بناتی بھی ہوں مکس اپ کرتے ہوں پھر آپ بھی اس کو آپ کو بتا چلنے کا اس کو کیسے کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اس کو ہومیوکور کے اندر ہی مکس کرتے ہیں اس کو اسی طرح سے ہی لگاتے ہیں اس کو ہاتھوں اور پیروں پر بھی لگائیں گے تو آپ کے ہاتھ اور پاؤں وہ کچھ گوڑے ہو جاتے ہیں تھوڑے نہیں زیادہ ہی گوڑے ہو جاتے ہیں اگر آپ اس کو کونٹینیوزی لیکن فیس پہ اس طرح کی پروڈکٹس ہوتے ہیں اس کو کافی ٹائم تک نہیں اس کا نقصان ہی ہوتا ہے اس کے بعد آپ کی سکین جب آپ چھوڑ جاتے ہیں تو آپ کی سکین واپس ہی ہوتی بلکہ زیادہ ڈیمیج لگنے شروع ہو جاتی ہے جتنی بھی فارمولا کریم ان کو کم ہی اس کو کم چاہیے لیکن یہ فارمولا کریم نہیں ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے گروپا ٹون کے بارے میں یہ فارمولا کریم نہیں ہے اس کے اندر ہامفل جو پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں اس کے بارے میں یہ ہی کہا جاتا ہے تو اس کو بھی آپ بھی اپنا ایکسپینئنس شیئر ضرور کیجئے گا میری ویڈیو کے ساتھ کومنٹس سیکشن میں اور یہ ایک تو ہم نے نکال لی ہے اب اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسری والی بھی نکال لیتے ہیں جلدی سے اور یہ بڑا ساتھ ہے جو میرے پاس ہے تو میں ایسا کروں گی کہ میں ویڈ مشین لے کے تو میرے پاس بیکنگ سکیل ہے اس سے ہم اس کو جو ہے نا 50 گرامز جو ہے ہم اس میں سے نکال لیتے ہیں کیونکہ ہمیں جتنی چاہیے ہم بس اتنی ہی use کریں گے ہم پوری کی پوری کیسے use کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ہیں صرف صرف دو کریمز ٹھیک ہے اور اس کریم کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کے پی سی آٹیس بھی ہوئے ہیں اس میں مرکری نہیں ہے اس کی پیگنگ پر یہ نہیں ہی اگر آپ اس کو سکین کر کے گوگل کرتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کے پی سی آٹیس بھی ہوئے اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر مرکری بالکل بھی ایڈنی ہے جب آپ نے اس کریم کو بنا لینا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے اس کریم کو کبھی بھی پاکستان کا ویڈر ایسا ہے کہ آپ اس کپ گرموں کے اندر بگاہر فریج کے کبھی بھی نہ رکھیں بلکہ آپ جو بھی فارمولا کیمز یوز کریں اول تو نہیں کرنی چاہیے لیکن اپنی ٹپ چوئس ہے اگر کسی کو شوق ہے کرنے کا یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی سکرین کو انہی چیزوں سے زیادہ حبصورت بنائیں تو آپ پھر ان کو فریج میں ہی رکھیں اور ساتھ ساتھ یوز کر دیں جتنا ٹائم بھی آپ نے اس کو یوز کرنا ہے آپ نے اس کو فریج کے بغیر نہیں رکھنا کیونکہ ہمارا ویڈر جو ہے وہ بہت گرم ہے ابھی تو ہے آج کل موسم تھوڑا بہتر ہے لیکن پھر بھی ایسا بہتر نہیں ہے ہمارا جو اٹموسفیر ہے وہ اتنا زیادہ وہ نہیں ہے کول بہتر والا کی ہم اس کو باہر ہی رکھیں چلے دی اب میں بیکنگ سکیل پہ اس کو کرتی ہوں اس کا ویڈ اور پھر آپ کے سامنے اس کو کرتی ہوں پھر آپ کے سامنے اس کو کرتی ہوں لے جی بیکنگ سکیل میں نے آپ کے سامنے رکھ لیا ہے اس کے اوپر یہی کنٹینر رکھ لیتے ہیں اور ہم اس کو کرتے ہیں اس کا ویڈ کہ 50 ایمل میں کتنا آتا ہے 50 ریمز میں ٹھیک ہے اور چلے دی اس کو کر لیا ہے ہمیں آن یہاں جی ہو گئی ہے یہ 31 اور یہ فل ہو گیا ہے ہمارا کنٹینر ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں اسی برطن کے اندر 31 پہلے ہو گیا تھا تو 19 گرامز ہو ہے ہم اس میں مور ایڈ کریں گے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں 19 گرامز ہو گیا اس کے اندر ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو کر دینا ہے کر دینا ہے کریم کے اندر شامل ٹھیک ہے یہ میں آپ کو دکھاتے چلوں جتنی بھی کونٹٹی ہم نے ڈالی ہے وہ ہم تاری مکس کر لیتے ہیں اور دوسرا یہ کہ اس کریم کے رزلٹ آتا ہی تب ہے کہ جب آپ بہت زیادہ اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ جتنی کونٹٹی آپ کو بتائی جاتی ہے آپ نے جس اس کو اتنا ہی ڈالنا ہے اتنا ہی ڈالنا ہے کئی لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ اس میں لوشن زیادہ کر دیتے ہیں کہ ہمیں رزلٹ زیادہ اچھا ہے تو ایسا بھی ممکنی ہوتا کہ آپ کو رزلٹ زیادہ اچھا دے بلکہ آپ کی سکن پر دانے اور اچھیں سٹارٹ ہوتے ہیں اور جتنی آپ کو کونٹٹی بتائی چاہے آپ نے اتنی ہی کرنا ہے اس کی یوز اور مکسر بھی اس کو آپ نے اچھے سے کرنا ہے تو آپ چاہائیں تو اس کو بلینڈر میں بھی بیٹر سے بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو ہاتھ سے کر لوں گی مکسر اور اس کو نہ ہم کنٹینر میں ڈال کے ہم نے کر لینا ہے فریج میں سیف تو بنانے کا طریقہ تو میں نے آپ کو بتا دیا جن لوگوں کو پہلے سے اس کو یوز کرنے سے دانے نکلے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کا دوبارہ سے آپ اس کی مکسنگ کا جتنا ریشو بتایا گیا آپ اسی حصہ سے اس کو مکس اپ کریں اور پھر اس کو فریج میں بھی رکھیں اور لگانے کا طریقہ سب سے امپورٹن ہے لگانے کا طریقہ لگانا آپ نے اس کو کیسے آپ نے موہات جیسے فریش ہوتے ہیں دھولیتے ہیں تو آپ نے سکن کو پہلے درائے کرنا ہے اور پھر اس کو لگا لینا ہے اور اگر آپ اس کو دن میں بھی لگاتے ہیں یا رات میں کسی بھی ٹائم لگاتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے سنسکریم بہت ضروری ہے لگانے کے لیے اس کے بغیر آپ کوئی بھی فارمیلا کریم یا کچھ بھی اس طرح یوز کرتے ہیں تو آپ کی سکن کبھی بھی گوری تو نہیں ہوگی بلکہ کال ہی زیادہ ہو جائے گی کیونکہ آپ نے سنسکریم یوز نہیں کیا ہوتا تو میک شور آپ کوئی بھی چیز یوز کر رہے ہیں آپ سنسکریم ضروری یوز کریں اور یہ جو کریم ہے اس کو لگا کر بھی بہت جلدی مکس اپ ہو جاتی ہے اور کونٹیٹی جو ہے آپ نوٹ کر لیں 50 گرامز آپ نے یہ ساشی کی پیکنگ جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی اور دو کریمز آپ نے یوز کرنی ہے بہت ساری بلوگرز یہ کہتی ہیں کہ یہ دو دن میں رنگ ہوڑا کر جاتی ہے چار دن میں کر جاتی ہے نہ تو دو دن میں کرتی ہے اور نہ ہی چار دن میں کرتی ہے بلکہ جب آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ اس کو ہفتے کے بعد آپ کو لگتا ہے ایک سے ڈیر ہفتے کے بعد کہ آپ کا رنگ تھوڑا بہتر ہو رہا ہے ایک دم سے جادو نہیں کرتی نہ آئی یہ کوئی جادوی کریم ہے اور میں نے اس کو اس کے بارے میں کوئی بھی مطلب مجھے یہ پیٹ پرموشن نہیں ہے جو میں اس کو اس کے بارے میں جھوٹ بولتی جاؤں تو اگر آپ کو سوٹے پر لگے آپ اس کو ضروری یوز کریں اگر آپ کو نہاں لگے تو آپ اس کو مت یوز کریں یہ اپ ٹو یو کہ آپ نے اس کے ساتھ اس جیسی پروڈکٹس ان کو یوز کرنا ہے کیا کرنا ہے تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اگر آپ اسی ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں گے تو آپ کو کریمز بھی دیتے ہیں سمٹائم انجکشن بھی ہوتے ہیں سمٹائم آپ کو سپلیمائنٹس پہ ملتے ہیں اور ٹیبلرز پہ ملتے ہیں اور کبھی بھی حالی ہی نہیں ہوتا کہ آپ ایک کریم لگا لیں اور آپ ساری عمر اسی سے ہی گورے رہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا جب آپ اس کو تھوڑے ٹائم کے بعد چھوڑ دیں گے تو آپ کی سکن پہلے سے بھی ڈیمیش لگے گی اور بس یہ مسئلہ ہے ان جیسی پروڈکس کا ان کو لگاتے رہیں لگاتے رہیں تو بہتر لگتی ہیں جب آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر یہ آپ کی شکل پہلے سے بھی بگاڑی دیتے ہیں تو جی دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امیر ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی اور دوسرا یہ کہ میں آپ کو اس کو لگا کے پھر دکھا دیتے ہوں کہ اس کا ٹیکسٹر کیسا ہے یہاں دیکھیں آپ یہ ہے میرا ہاتھ اور یہ مکساب اچھا سے ہو گئی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کا ٹیکسٹر کچھ اس طرح سے ہے آپ اس کو تھوڑا سا بھی رب کرتے ہیں تو یہ سکین کے اندر اپسوڑ ہو جاتی ہے ایسے نہیں ہیں کہ بہت ساری کنیم سے اوپر اوپر آپ کو لگتا ہے کہ ایک لیئر بن گئی ہے یہ لیئر نہیں بناتی یہاں دیکھیں یہ چیز ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امیر ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ بھی اپنے بھی ہوگی ہے یہ بھی مکنی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ وائرل ہے اسی وجہ سے ہر کچھ دن کے بعد یہ اوٹا سٹوک ملتی ہیں لیکن یہ ریڈ سٹوک بہت جلدی ہو جاتی ہے تو اگر آپ اس کے ساتھ کوئی ایکسپریمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجئے یہ آپ کی اپنی مرضی ہے میں نے یہ سچ تھا اس کے ساتھ آپ کو بتا دیا یہ اپنے بھی آپ کی مرضی آپ نے اس کا اپنے بھی لائک کیا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے یا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستو کے ساتھ میں شکر کرنا بالکل نہیں بھولنا اور اگلوں گی اگلی ویڈیو میں تب تک لئے اجازت چاہوں گی آپ کس چیز کے بارے میں نیکس ویڈیو رکھنا چاہتے ہیں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے انشاءاللہ میں اپنی نیکس ویڈیو جو ہے اسی کے بارے میں ہی بناوں گی تو یہاں آپ دیکھیں جی زناب میں نے کنٹینر کو کر لیا تھا اب اسی کنٹینر کے اندر میں اس کو ڈال سے فریج میں سیف کر دیتی ہوں تو آپ بھی چاہیں تو اسی کنٹینر کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اور بھی ہیں تو اس کو بھی use کر لیے گا تو دوستو یہی تھی آپ کی ریکویسٹڈ ویڈیو اگلی ویڈیو میں بلوں گی آپ سے اور یہ میرا خود کے ایکسپیرینس بیدھاو جو میں نے پہلے بھی use کیا ہے آپ کو ساشی کی پیکنگ سے پتا چل ہی گیا ہوگا کہ یہ پہلے بھی use ہوا ہوئے کیونکہ یہ سیر پیک نہیں تھا بھی اور میں اس کو پہلے بھی use کر چکے ہوں اب ویڈیو پسند رہی ہے اپنی دعا میں یاد لکھئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملوں گی ایک لئے ویڈیو میں اللہ حافظ